لندن میں نون لیگ کا اہم اجلاس اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی پالیسی اور بیانیے سے گریز کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قیادت میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ پاکستان کے معاشی احیاء کے حوالے سے تشکیل دے گی اور اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے گریز کیا جائے گا یہ فیصلہ لندن میں پیدر پہ ہونے والی متعدد ملاقاتوں کے دوران کیا گیا ان اجلاسوں میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق دار، ملک احمد خان، تلال چودری، اتاتارہ اور دیگر شامل ہیں نواز لیگ کا نواز شریف کی واپسی کے لیے بانا اب معیشت، گورننس اور عوامی معاملات ہوں گے اور کوئی بدلہ لینے یا کسی ادارے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لینے کی بات نہیں کی جائے گی نواز لیگ کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاملات اتنے سنگین ہیں اور اس قدر چیلنجنگ ہیں کہ کسی سے بھی مخاصمت کوئی حل نہیں ہے اور آگے بڑھنے کا واحد راستہ مفاہمت اور ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنا ہے تاہم اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ نواز شریف اپارٹی حقیقی مجرموں جنرل فیض، جنرل باجوہ، ساقب نصار، عظمت سعید شیخ، آصف سعید خوصہ، عمرتہ بن دیال کا نام لینا اور انہیں شرم دلانا چھوڑ دیں گے ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے لندن میں پورا ایک مہینہ گزارا ہے اور اس کے بعد بھی جب وہ ستمبر کے تیسرے ہفتے میں پاکستان آئے تو انہیں 48 گھنٹوں میں واپس لندن لٹنا پڑا نواز شریف کے ایک حالیہ بیان کے بعد نون لیگ کی صفوں میں خاصی گھبراہت تھی جس میں انہوں نے جنرل فیض، جنرل باجوہ اور سپریم کورٹ کے متعدد ججوں کو نشانہ بنایا تھا تاہم لندن کے اجلاس کے دوران پارٹی نے گفتگو کی کہ اگر ان افراد کے احتساب پر توجہ مرکوز رکھی گئی تو تمام توجہ ہٹ جائے گی اور مخاسمت کی مستقل صورتحال پیدا ہو جائے گی جس سے نواز لیگ کو کوئی مدد نہیں ملے گی پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں